اسلام علیکم خواتین و حضرات آج اس ویلوگ میں میں نے آپ کے ساتھ دو موضوعات پر بات کرنی ہے ہپ جوائنٹ پین اور ہپ جوائنٹ ریپلیسمنٹ یعنی کولے کے جوڑ کا درد اور کولے کے جوڑ کی سرجری اس کی تبدیلی کا آپریشن میرا نام ڈاکٹر عبدالباسیت ہے میں کنسرڈرڈ آرکوپلیک سرجن ہوں اپنے پچھلے ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا کہ مریض جس کی میں نے کولے کے جوڑ کی سرجری کی تھی وہ جب چل پھر رہی تھی تو میں نے اس کے ویڈیو اپلوڈ کی بہت سے دوستوں نے مجھے اس پر کوئیسٹنز بیجے تو ان سب کوئیسٹنز کو اکٹھے کر کے میں نے آج کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں میں جواب دوں اس کے آج دو حصے ہیں پہلے حصے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کب ضرورت پڑتی ہے کولے کے جوڑ کو تبدیل کرنے کی یعنی اس کے آپریشن کے انڈیکیشن کیا ہیں کب جا کے مریض کو اپنا جوڑ تبدیل کروانا چاہے گی اور دوسری پھر جو ہے وہ ہے کہ کولے کے جوڑ کی تبدیلی کا جو آپریشن ہے وہ کتنا کامیاب ہے کیا آپ اس تبدیلی کے بعد اپنی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اپنی زندگی جو ہے کوالٹی آف لائف جو ہے وہ آپ کی کتنی بہتر ہوتی ہے یہ سب سوال آج اس وی لاغ میں میں اڈریس کروں گا یہ جو ہپ جوائنٹ ہے یہ ہماری باڈی کا بہت امپورٹنٹ جوائنٹ ہے امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ پورا نیچے والی دونوں ٹانگیں اور اوپر جو دھڑ ہے ان کے درمیان ایک کنیکشن ہے اگر ایک مریض کے ہپ جوائنٹ میں پین ہے تو وہ اس کے زندگی میں جو بیسک اس کے کام کاج ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں یعنی اس کا چلنا پھر نہ متاثر ہو جاتے ہیں ایک مریض کے بازو میں دھرد ہے تو اس کا چلنا پھر نہ متاثر نہیں ہوتا وہ اپنے باہر نکل سکتا ہے اپنے کام کاج کر سکتا ہے اپنی فیلڈ میں جا سکتا ہے باہر لیکن جو کولے کا جوڑ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس کا پین ہے مریض کو تو مریض کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اپنے بیٹ سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اپنا کھانا پینا واشروم جانا نماز پڑھنا یہ سب بیسک جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں یہ بھی مشکل ہو جاتی ہیں اس کی درد جو ہے وہ سب سے پہلی ایک شکایت لوگوں میں ڈیویلپ ہوتی ہے اب اس درد کی وجوہات بیشمار ہیں جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے بزرگوں کے اندر جب یہ ہم بات کریں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ فریکچرز ہیں مریض زندگی میں کسی وقت اس کے ساتھ یہ ہوا ہوتا ہے جو کہ بزرگوں میں جو کولے کا جوڑ ہے اور جو ہڈی ہے وہاں کی وہ بہت تمزور ہو جاتی ہے اب وہ ہڈی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ مریض یا وہ بزرگ ہمارے جو ہیں وہ گھر میں کام کاج کر رہے ہوتے ہیں واشن جاتے ہیں اور گر پڑتے ہیں اور اس دوران ان کا وہ جو ہے وہ ہڈی توٹ جاتی ہے اس کے بعد مسئلہ پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ان کو اگنور کرتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں ان کا آپریشن نہیں کرواتے اور کئی سال گزر جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ مریض کیانڈیڈ بن جاتا ہے کہ اس کے اب کولے کے جور کو تبدیل کیا جائے اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کی ہڈی بعض وقت ایسی جگہ سے ٹوٹی ہے جن میں جور تبدیلی کے علاوہ آپشن نہیں ہوتا وہ جگہ اس طرح ہے کہ جیسے یہ جو بڑی ٹانگ کی ہڈی ہے آپ کو میں ایکسریز بھی دکھاتا ہوں اس کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بڑی ٹانگ کی ہڈی ہے اس کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ بال اینڈ ساکٹ کی طرح یعنی یہ ایک بال ہے اور ایک ساکٹ ہے جس میں وہ جور فٹ ہوا ہوتا ہے اب وہ اپنی بنکل جور کے قریب سے جب ٹوٹی ہے تو پھر اس جور کو بچانا ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بلڈ سپلائی جو خون ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے اور وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے ہم جور اس کا تبدیل کیے بغیر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تو وہ جو لوگ جن کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے پچپن سال سے زیادہ ہے ان میں جب ہڈی اس طرح ٹوٹی ہے تو پھر ان کا جور تبدیل کرنا پڑتا ہے باقی جو بہت ساری ریزنز ہیں جو کہ دنیا میں تو شاید نمبر بان دو اس لحاظ سے آتی ہیں لیکن ہمارے ہاں وہ اس لحاظ سے کم ہے وہ ہے آرثرائٹس یعنی جور میں کچھ بنیادی تبدیلیاں ڈیویلپ ہو جاتی ہیں جور میں سوزش ہو جاتی ہے اس میں آسٹیو آرثرائٹس بہت بڑی ریزن ہے اس میں ریمارڈ آرثرائٹس ہے جو گھنٹھیے کا مرض ہے وہ اگر آپ کے کولے کے جور کو انگوالو کر لیتا ہے تو بھی اس کی ایک جور کی خرابی کی ایک وجہ بنتا ہے ایک اور بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ایویسکلونکروسس ہے ایویسکلونکروسس ایک ایسا مرض ہے جس میں جو کولے کا جور ہے اس کے خون کی سپلائی کم ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اس کا جور مریض کا ان سب جو وجوہات ہیں اس میں جو مریض کو بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کو پین شروع ہوجاتی ہے مریض کہتا ہے جب میں وزن ڈالتا ہوں تو مجھے میری ٹانگ میں یہاں پہ درد ہوتی ہے عام طور پر مریض تو یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ مجھے کمر میں درد ہوتی ہے اب وہ کمر کی درد اور کولے کے جور کی درد کو مکس بھی کر رہے ہوتا ہے بعض اوقات دکٹر بھی اس کو اتنی زیادہ تفصیل سے چیک نہیں کر پاتے کہ وہ اس کو ایڈنٹیفائی کریں کہ یہ کمر کی درد ہے یہ کولے کے جور کی درد ہے پھر وہ درد پہلے تو صرف وزن ڈالنے پہ ہوتی ہے اس کے بعد مریض کی جو اگر ایک مریض بیس قدم چلتا ہے تو وہ دس قدم پہ محدود ہو جاتا ہے پھر پانچ قدم پہ اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ مریض کو پین اٹ ویسٹ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی جب وہ بیٹھا ہوا ہے تب بھی اس کو درد ہوتی ہے جب وہ لیٹا ہوا ہے تب بھی اس کو درد ہوتی ہے تو یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب آپ کو اپنا جور تبدیل کروانا ہے کسی بھی ڈاکٹر کے مشورے سے جب آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ اب آپ کا جور جو ہے وہ قابل استعمال نہیں رہا یعنی اب وہ نہیں بچ سکتا تو پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ اب آپ نے جور تبدیل کروانا ہے اور یہ مشورہ اور یہ فیصلہ ہمیشہ کسی کامپیٹنٹ ڈاکٹر کسی اورپیڈک سرجن کے مشورے کے ساتھ آپ کریں اس کے علاوہ بشمار ریزنز ہیں کچھ جوڑ کے ساخت ایسی ہوتی ہے پیدائشی طور پر ڈسپلیزیز ہموں نے کہتے ہیں لیکن وہ میں اس ویڈیو میں اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہا یہ چند بڑی وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جس میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے پاس جوڑ کو تبدیل کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا اب میں آتا ہوں اس ویڈیو کے دوسرے ایسے کی طرح جب ہم مریض کو ہمارے ہاں خاص کریں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جوڑ تبدیل ہوگا تو مریض فورا ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں نہیں ڈاکٹ صاحب میرا یہ جو نیچرل جوڑ ہے یہ جو قدرتی جوڑ ہے آپ اس کو کسی پرہ بچا لیں اور اس میں بہت بڑا کردار ان لوگوں کا ہے جن کو اس آپریشن کا اور اس پورے مرض کا اور اس کے علاج کا اے بی سی بھی پتہ نہیں ہوتے وہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے رشتدار وہ ہوتے ہیں آپ کے سیانے محلے میں جو پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی جو آپ کا اصل جوڑہ وہ آپ نے تبدیل نہیں کروایا کیونکہ یہ جوڑ اگر آپ نے تبدیل کروایا تو یہ جو آپ تھوڑا بہت چل پھر رہے ہیں آپ اس سے بھی جائیں یہ ایک بنیادی ڈر ہے جو مریض کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے جو کہ مکمل طور پر غلط ہے ایبسلیوٹلی راک اس وقت جو جدید سائنٹیفک طریقے موجود ہیں جو جدت جتنی آ چکی ہے دنیا میں تو یہ سو سال سے جوڑ کی تبدیلی کے اوپر بات ہو رہی ہے اور جوڑ تبدیل ہو رہی ہے ہمارے ہاں شاید لوگ اب آ کے اس کی طرف رازے بھونا شروع ہیں جب آپ کا جوڑ اتنا خراب ہو جائے کہ آپ کی کوالٹی آف لائف خراب ہو گئی ہے یعنی آپ باہر نہیں جا سکتے گھر سے آپ واک نہیں کر سکتے آپ اپنے کام کاج نہیں کر سکتے آپ واش روم پہ نہیں بیٹھ سکتے آپ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ کو پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ کو لیٹے ہوئے بھی دردوں نہ شروع ہو جاتی ہے آپ کی کوالٹی آف لائف خراب ہو جائے تو پلیز جوڑ کی تبدیلی کے بارے میں سوچیں جوڑ تبدیل کروانے کے بعد ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ڈاکٹ صاحب ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں ہم چل پھر سکتے ہیں ہماری ٹانگ برابر رہے گی ٹانگ چھوٹی تو نہیں ہو جائے گی ہمیں لنگڑا تو نہیں ہو جائے گا مریض جو ہے وہ اس چیز کو ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑی ایک غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے کہ کیا مریض نارمل زندگی میں واپس آ جائے گا تو آنسر is yes مریض نارمل زندگی میں واپس آ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اسے سال کا مریض نوے سال کا مریض یا پچتر سال کا ستر سال کا بزرگ جو ہے اس میں جب جوڑ تبدیل ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے فضل سے مریض کی سب سے پہلی جو اس کو ریلیف ملتا ہے اس کو جو فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے درد ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کا چلنا پھر نہ بہتر ہو جاتا ہے اور جب ایک مریض کا چلنا پھر نہ بہتر ہو جاتا ہے تو اس کے سو اور مسائل ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں بیڈ پہ لیٹے لیٹے مریض کو سو قسم کی اور بیمارییں ہوتی ہیں جب وہ چلتا پھرتا ہے واک کرتا ہے اپنے گھر میں کام کاج کرتا ہے واشروم جاتا ہے سہن میں بیٹھتا ہے باہر جاتا ہے دوستوں سے لیتا ہے تو اس کی پوری لائف تبدیل ہو جاتی ہے سو نائنٹی پرسنٹ اس کے بہترین ریزلٹس ہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا جور تبدیل کروانے کے بعد مریض اپنی نائنٹی پرسنٹ نارمل زندگی میں واپس آ جاتا ہے ایشوز کیا ہوتے ہیں صرف ایک بیسک اس میں پرابلم اس جور میں یہ ہوتا ہے کہ مریض زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو زمین پہ بیٹھنے کے بغیر اس کے بے شمار کام ہیں جو ہو جاتے ہیں اس کی واک ہو جاتی ہے اس کی پیل ختم ہو جاتی ہے وہ چیر پہ بیٹھ کے اپنے زندگی کے کام کاج بڑی آرام سے کر سکتا ہے سو یہ ایک بیسک چھوٹی سی چیز ہے جس کو سوچ کے بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں پورا آپریشن شاید فیل ہو جائے گا ایسا بالکل نہیں ہے درد کا خاتمہ آپ کے زندگی کی جو کوالٹی ہے اس کی بہتری وہ اس آپریشن کے ذریعے بڑے آرام سے اور بڑی خوبصورتی سے مکمل ہو جاتی ہے ہاں شاید ون پرسنٹ پیشنٹ ایسے ہیں جن میں انفیکشن کا ہوتا ہے اب انفیکشن ایک ایسی چیز ہے وہ آپ کوئی بھی آپریشن کروائیں گے ان میں ہونے کا ڈر ہوتا ہے لہذا اگر آپ کے کسی رشتدار نے کسی دوست نے کوئی آپریشن کروائیا اور اس کو کوئی کامپلیکیشن ڈرنپ ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بھی ساری جو درد کی والی زندگی ہے اس کو گزارتے جائیں صرف یہ سوچ کے کہ اس کے ساتھ اس طرح ہوا تھا تو میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا پلیز ایسا کبھی بھی اپنا کمپیرزن نہ کریں سو یہ آپریشن ایک کامیاب آپریشن ہے ایک بہت ہی خوبصورت مریض کے لیے اس کے زندگی میں اضافے اور اس کی درد سے جان چھڑانے کا باعث بنتا ہے آپ اس کے بارے میں جب بھی کسی طرح کے پرابلم کا شکار ہوں اورتھوپیڈک سرجن سے کنسلٹ کریں سپیشلسٹ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس سے اپینیاں لیں کہ کیا آپ کو جوڑ تبدیل کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے لاسٹ ایک بات میں آپ کو بتا دوں ایک مریض نے یہ بھی پوٹھا تھا کہ سر یہ پورا جوڑ تبدیل کروانا یا آدھا جوڑ تبدیل کروانا کیا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ جوڑ ہے اس کے ایک بال ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ساکٹ ہوتی ہے آپ یہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس میں جو آدھا جوڑ تبدیل ہے اس میں صرف ہم یہ جو ہیڈ ہے یہ جو گولہ ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے اور یہ جو پورا جوڑ تبدیل ہے اس میں گولے کے ساتھ ساتھ اوپر والا حصہ اس کو ہمیں اسٹیبلم کہتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے اس کو ٹوٹل ہیپ ریپلیسمنٹ کا آ جاتا ہے اور یہ جو آدھا ہوتا ہے اس کو ہیمی آرثو پلاسٹک آ جاتا ہے یعنی آدھا جوڑ کی تبدیلی اس کے انڈیکیشنز الگ ہیں وہ میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں کوشش کروں گا آپ کے جو کولے کے جور کی تبدیلی کی ٹائپس ہیں یعنی ہپ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی ٹائپس اس کے اوپر میں نیکسٹ آپ کے ساتھ کبھی بات کروں گا ایک الگ سے ویڈیو میں آپ کے جو پوششنز ہوں وہ آپ ان باکس میں بیجیں کمنٹس میں بیجیں میں پوری کوشش کرتا ہوں سارے کمنٹس ایک دفعہ پڑھنے کی اگلے ویلوگ تک کے لئے اجازت دیجئے